صبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفعته السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بلی کا جھوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے اس تعلق سے شریعت متحرہ کا کیا حکم ہے یا آپ کو خدمت میں آپ کی عرض کرنے والا اصل میں بلی ایسا جانور ہے جو جس کا زیادہ تر رہن سہن گھر میں ہی رہتا ہے کبھی کسی کے گھر میں بلکہ اب تو پالنے کا بھی رواد ہے روز لوگ خوب کسرت سے پالتے بھی ہیں پال تو نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ کبھی کسی کے گھر چلی گئی کبھی کسی کے کبھی کسی چیز میں مو ڈال دیا کسی کے دودھ میں ڈال دیا کسی کے سالن میں مو ڈال دیا اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر بلی کا جھونٹی کوئی چیز ہو تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں یاد رکھیں کہ اگر بلی نے آپ کے دودھ میں آپ کے سالن میں یا آپ کے گوشت میں مو ڈال دیا اور آپ صاحبِ بسعط ہیں مالدار امیر آدمی ہیں تو پھر آپ بلی کے جھونٹے کو استعمال نہ کریں یہ آپ کے لیے افضل اور بہتر ہیں ہاں اگر آپ مالدار نہیں آپ غریب ہیں اور آپ کے دودھ میں یا آپ کے گوشت میں یا آپ کے سالن میں بلی نے مو ڈال دیا تو پھر آپ غریب ہیں تو غریب کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ غریب بلی کے جھونٹے کو استعمال کر لے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے مقروبی نہیں ہے اس لیے کہ وہ بیچارہ ضرورت مند اور غریب ہے اب دوسری شکل بھی سمجھ لیجئے کہ بلی نے آپ کے سامان میں آپ کے دودھ سالن گوشت وغیرہ میں جہاں بھی مو ڈالا ہے اگر اس نے چوہاں وغیرہ کھا کر کے آپ کے سامان میں مو ڈالا ہے اس نے چوہاں کھایا اور چوہاں کھا کے فوراں آگئی وہ اور اس نے آپ کے سالن میں گوشت میں دودھ میں گھی میں کسی بھی چیز میں مو ڈال دیا اور وہ چوہاں کھا کے فوراں آئی ہے تو پھر چاہے آپ غریب ہوں چاہے آپ مالدار ہوں آپ اس جھوٹے کو استعمال نہیں کر سکتے غریب کے لیے پھر اس کی اجازت نہیں اس لیے کہ اب بلی کا مو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ نجیس اور ناپاک تھا اور اس نے ناپاک مو اور زبان لا کر کے آپ کے دودھ گھی میں یا آپ کے سبزی میں یا آپ کے گوشت میں لا کر کے ڈال دی جس کی وجہ سے آپ کی وہ چیز بھی ناپاک ہو گئی یہ جب ہے جب آپ نے بلی کو دیکھا ہو چوہاں یا کوئی ناپاک چیز کھاتے ہوئے اور اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں اور بظاہر اس کے مو پر کوئی گندگی لگی ہوئی نظر بھی آپ کو نہیں آئی ہے تو پھر وہ چیز پاک مانی جائے گی اور ایسے ہی اگر بلی نے چوہاں تو کھایا ہے کوئی ناپاک چیز تو کھائی لیکن وہ کافی دیر پہلے کھائی اس بیچ میں اس نے اپنا مو اپنی زبان کے ذریعے سے چاٹ لیا اور جو نزاست اور گندگی لگی ہوئی تھی وہ صاف ہو گئی پھر اس کے بعد آ کر کہ اس نے اپنے آپ کے سامان میں دودھ میں یا گی میں یا سالن میں کسی چیز میں آ کر کہ آپ کی مو ڈال دیا تو پھر اس کے استعمال کرنے کی غریب کے لیے اجازت ہے کہ غریب اس سامان کو استعمال کر لے اور اگر آپ مالدار ہیں تو پھر آپ بلی کا جھوٹا استعمال نہ کریں آپ کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ چیز لے آئیں اور دوسری چیز لا کر کے استعمال کریں غریب چونکہ مجبور ہے اس لیے شریعت متحرہ نے اس کی مجبوری اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یوں کہا بھئی اس ضرورت مند اور غریب کے لیے بلی کے جھوٹے کو استعمال کرنے میں کراہت بھی نہیں ہے اور اس کے لیے وہ مقروبی نہیں ہے آپ کس خدمت میں میں نے یہ مسئلہ بہت آسان زبان میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی ترخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت